اسلام علیکم فرینڈ ویلکم تو دا غاز انزولوجسٹ ہاں جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ ویٹس ڈسیکٹ مالیکیول اینڈ اٹس فنکشنز ان فارڈلیزیشن ٹھیک ہے ایکچولی یہ جو ٹاپک ہے یہ ایکسٹرنل فارڈلیزیشن ان سی ارچن مطلب سی ارچن میں ایکسٹرنل فارڈلیزیشن کس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس ٹاپک کا ایک سب ٹاپک ہے ٹھیک ہے تو اب اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے اب ایک پرابلم کو ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ اب دیکھیں ایک سپام میں وہ ایک ایک کے ساتھ وارٹر میں کس طرح سے انٹرک کر سکتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یہ کہ آہ وارٹر میں اتنے زیادہ سپامز اور ایکز موجود ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی ایک سی ارچن کا سپام کسی اور سپیشیز کے ساتھ کیا کر جائے آہ فرڈلائز کر جائے ٹھیک ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے ایک ایک ایگ کو کیا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ایک کو کیا کرنا پڑتا ہے ایکچولی وہ ایک کیا کرتی ہے کہ اس یہ جو رسیک مالیکیول ہے وہ اسے سیکریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب یہ کہ اس کا مالیکیول ایکچولی یہ جو مالیکیول ہے ٹھیک ہے اور یہ مالیکیول ایکچولی جو فیمیل اگ ہے ٹھیک ہے فیمیل اگ ٹھیک ہے یا اگ جیلی ٹھیک ہے فیمیل اگ جیلی ٹھیک ہے تو یہ وہاں سے سیکریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایکچولی آہ فورٹین امینو اسٹ پر مشتمل ایک پیپ ٹائد ہے ٹھیک ہے فورٹین امینو اسٹ پر مشتمل ایک آہ پپٹائد ہوتا ہے ٹھیک ہے مانگ تو ایکچولی آہ ہم سی ایرچن کی بات کر رہے تھے تو یہ سی ایرچن میں یہ ایک چولی آہ یہ جو اے ار ایر کے پنگچولیٹا یہ وہ مطلب سی ارچن کی فیملی ہے یا سیپیشیز اکاؤنٹ کر لو یہ اسی سیپیشیز کے مطلب ایک جیلی سے کیا ہوتا ہے ریلیز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ریسیکٹ مالیکیول کیا ہے ایک کیمیوٹیکٹک مالیکیول ہے ٹھیک ہے جو کہ فورٹین امینو اسور پر مشمل ایک پیپٹائیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ فیمیل کی جو ایک جیلی ہوتا ہے اس سے سیکریٹ ہوتا ہے اور اسی ارچن اینیمل کا جو نام یعنی وہ سیپیشیز یعنی اینیمل کا نام کیا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے ایرابی کا پنگچو لیٹا ٹھیک ہے تو یہ وہ وہاں سے کیا ہوتا ہے سیکریٹ ہوتا ہے پنگچو لیٹا ٹھیک ہے تو یہ جو نا یہاں سے سیکریٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہم اسے مطلب یہ پروسیجر کس طرح سے ہوتا ہے پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اس جس کو تھوڑا سا بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں میری بات سنیں یہاں یہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو آہ مطلب یہ آہρίہ سے سمجھ لیں سی وٹر ہے ٹھیک ہے آہ جو سی وٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے سی وٹر اب اس میں ایچیلی وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آہ ایسے پانی میں سپامز پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایکچوی جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک سرکل کی شکل میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے سرکل کی شکل میں ہوتے ہیں جیسے کہ اس ایمیج میں آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ جو سپامز ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ایسے سرکل کی شکل میں ہوتے ہیں اور ان سرکل کا جو ڈائی میٹر ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے ففٹی آہ مایکرو میٹر سمجھ میں آگئی ہے نا کہ مطلب سی وارٹر میں جو سپامز ہیں وہ ایسے آہ ریلیز بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس وہ جو سپامز ہوتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں سرکل بناتے ہیں اور ان کا جو ڈائی میٹر ہوتا ہے وہ فیفٹی آہ مایکرو میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں ایک چولی ڈسکس تو ریسیکٹ پروٹین کو کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسے سپرمز پڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب کوئی ریسیکٹ پروٹین مطلب یہ کہ ہم مایکروسکوپ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آہ مایکروسکوپ ٹھیک ہے آہ مایکروسکوپ ہم سلائیڈ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے آہ مایکروسکوپک سلائیڈ ٹھیک ہے یا مایکروسکوپ یعنی اس سلائیڈ میں ہم نے کیا کیے آہ یہ ایک سپامز سپامز ڈال دیئے ٹھیک ہے سپامز کے ڈراب ڈال دیئے ٹھیک ہے اور جب ہم نے اسے مایکروسکوپ کے انڈر دیکھا تو یہ ہمیں یہ چیزیں شو ہوئیں جو میں نے بتائی ہے کہ ایک سپام جو نہ ایک سرکل کی سٹرکچر میں ہوتا ہے اور فیفٹی مایکرو میٹر مطلب اس کا آہ کیا ہوتا ہے آہ ڈائی میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مایکروسکوپک سلائیڈ کے نیچے دیکھی گئی ہیں ٹھیک ہے آہ جب ان کی آہ ایکسپیرمنٹ کی گئی تھی ان کا آہ تجربہ کیا گیا تھا ٹھیک ہے پھر کیا ہوا آہ جب آہ ایک آہ ریسیکٹ آہ مالیکیول یا کیموٹیکٹک ریسیکٹ مالیکیول جب اس میں ایڈ کیا گیا ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے تو 20 سیکنڈ بعد مطلب دیکھا گیا کہ یہ جو سپامز ہیں وہ اس کی اردگرد آنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس ریسیکٹ مالیکیول کے اردگرد آنا شروع ہو گئے ہیں کون جو سپام مالیکیول تھے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر جو نہ 40 سیکنڈ کے بعد دیکھا گیا تو مطلب تھوڑی سی اور جھرمیٹ بن گئی پھر جب انہوں نے 90 سیکنڈ کے بعد دیکھا تو بہت زیادہ مطلب ایسے سپامز ایک دوسرے کے ساتھ مطلب اسی ریسیکٹ پروٹین کے اردگرد کیا ہو گئے ہیں جم گئے ہیں اور انہوں نے کیا بنانا سٹارٹ کر دی ہے کلیسٹر بنانا سٹارٹ کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ریسیکٹ پروٹین کس طرح سے مطلب یہ کہ ایک سپامز سیلز اس کے اردگرد اٹریکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہے کہ یہ جو یہ فنکشنز کس طرح سے پروفارم کرتا ہے ٹھیک ہے ہم فنکشنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں فنکشنز ایکچولی اس کے دو فنکشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلا فنکشنز یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نا کیلسیم آئینز کی انفلکس کو الاغ کرتا ہے ٹھیک ہے الاغ دا انفلکس آف کیلسیم آئینز ٹھیک ہے کیلسیم آئینز کی انفلکس کو الاغ کرتا ہے اور اس کا جو دوسرا کام ہوتا ہے دوسرا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ سپام ایکٹی ویٹنگ پیپٹائیڈ کے طور پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے سپامز ایکٹی ویٹنگ پیپٹائیڈ کے طور پر ور کرتا ہے یہ اس کے دو فنکشنز ہیں چلو ہم جو نہ اس کو تھوڑا سا آپ کو ڈائیگرام کے مدد سے میں اس کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس مطلب یہ کہ ایک سپام سیلز کی میبرین ہے ٹھیک ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ایکسٹر سیلولر میٹرک سے یہ آپ کو یہ جو ریسیکٹ پروٹین نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ریسیکٹ پروٹین ایکسٹر سیلولر میٹرک سے آ کے یہاں بینڈ ہو جاتا ہے ریسیپٹر پہ جب یہ ریسیپٹر پہ بینڈ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سیکلک جی ایم پی ایکٹیویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سیکلک جی ایم پی ایکٹیویٹ ہوتا ہے اب پروسیجر کچھ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے کہ جب یہ جو ریسیکٹ پروٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے ریسیکٹ پروٹین ٹھیک ہے ریسیکٹ پروٹین جب یہ ریسیپٹر پہ آ کے اٹیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے ریسیپٹر سوری ری سیپٹر پہ آکے اٹیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جو سیکلک گونالائل انزائم ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سیکلک گونالائل جات گ ایم پی ٹھیک ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا یہ سیکلک گونالائن جا کے کس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے سیکلک جی ایم پی ٹھیک ہے بات سمجھ میرے آگئے ہیں کہ ریسےٹ پروٹین آ کے اٹیچ ہوئے ہے تھکے ریسیپٹر پہ پھر gemachtصور پہ جسی ٹائیک ٹائیک مارلہ اللہ انزیم ہوتے ہیں ٹائیک وکنگ وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اور اس کے ایکٹیویشن کے بعد پھر کیا ہوا کہ جھو سیکلک جی ام پی ہے وہ ایکٹیویٹ ہوئا تھے اس نے کیا کر دیا وہ ایکٹیویٹ ہوا اور اس نے کیلسیم جو چینل تھے ان کو اوپن کر دیا جیسے کیلسیم چینلز مطلب یہ دیکھیں اس سٹرکچر میں ٹھیک ہے یہ جو کیلسیم چینلز کیلسیمز ہیں یہ کیلسیم چینل اوپن ہوئے کیلسیمز اندر آیا جیسے کیلسیم اندر آئے گا تو سپم کیا ہوگا موٹیویٹ ہوگا ایکٹیویٹ ہوگا ٹھیک ہے تو سیکنڈ فنکشن بھی ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ یہ کیا ہے کہ سپم ایکٹیویٹنگ سپم ایکٹیویٹنگ پیپٹائیڈ کے طور پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے سپم ایکٹیویٹنگ پیپٹائیڈ میں اسے مطلب یہاں تھوڑا سا اسے ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایکچولی ہم نے کہا تھا کہ یہ سپم ایکٹیویٹنگ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ سپم کو اٹریک کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا ٹھیک ہے کہ وہ سپامز کو کیا کر رہے تھے اٹریک کر رہے تھے اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور دوسرا اس کا فنکشن کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں سپام ایکٹیویٹنگ پیپٹائیڈ ٹھیک ہے سپام ایکٹیویٹنگ پیپٹائیڈ ٹھیک ہے اس کے طور پر کام کرتے ہیں ایکچولی دیکھا یہ جائے ٹھیک ہے کہ یہ سپام کو ایکٹیویٹ کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک تو یہ ایکچولی جیسے مطلب میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ کیلچیم آئینز اندر ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہیں کیلچیم آئینز کی وجہ سے سپامز کی جو موٹیلٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سپامز کی موٹیلٹی انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سپامز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو میٹرو کانڈریل ریسپیریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے میٹرو کانڈریل میٹو کانڈریل ریسپیریشن اس کو انکریز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میٹرو کانڈریل ریسپیریشن اس کو انکریز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایٹی پی کی سنتیسز بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایٹی پی کی بھی سنتیسز ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈینین ایٹی پیز موجود ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ایٹی پی یوز کر کے موومنٹ شو کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈینین ایٹی پیز مطلب یہ ایک ایٹی پیز ایٹی پی کو یوز کر کے وہ کیا کرتے ہیں کہ موومنٹ شو کرتے ہیں ایکچولی پھر یہ کہاں موجود ہوتے ہیں مطلب یہ کہ ڈینین ایٹی پیز ڈینین آرمز پر موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈینین آرمز کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ فلیجیلہ کی موومنٹ میں انوالو ہوتے ہیں ٹھیک ہے فلیجیلہ کی موومنٹ میں انوالو ہوتے ہیں اور فلیجیلہ جیسے موومنٹ شو کرتا ہے سپارمز کی موومنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب اس کا فنکشن تھا کہ آسان سطح مشکل بلکل بھی نہیں تھا کہ سپارم ایکٹیویٹنگ کی طور پر کس طرح سے وہ ایکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو نا کیلچی مین جیسے انٹر ہوتے ہیں تو سپارمز کی موٹیلیٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میٹو کانٹر ریسپیریشن بھی انکریز ہوتا ہے ایٹی پی پروڈیوس ہوتا ہے وہی ایٹی پیز جو نا ایٹی پی پھر جو نا ڈینین ایٹی پیز جو کہ ڈینین آرمز بغیرہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں یہ یوز ہوتے ہیں فلاجیلا موومنٹ ہوتا ہے تو سپارم کیا کرتا ہے ایکٹ کی طرف موو کرتا ہے ایکچولی یہی جو یہ ریسیکٹ پروٹین ہے مطلب یہ ریسیکٹ مالیکیول ہے یہ کیمیوٹ ٹیکٹک مالیکیول ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اس کو کہ وہ جو سپارم ہے وہ کس کی طرف جاتا ہے اسی ایکٹ کی طرف اسے لے کے جاتا ہے سپیسفک ایکٹ کی طرف لے کے جاتا ہے جہاں سے یہ جو ریسیکٹ پروٹین آیا ہے اور کیونکہ وہ رسیکٹ پروٹین کی کنسٹریشن جہاں زیادہ ہوگی جہاں زیادہ ہوگی σوری میں یہاں تھوڑا سی منشن کرتا ہوں آپ کو کہ یہ دیکھیں کہ یہ ایگ گیا یہ آپ کو رسیکٹ پروٹین نظر آ رہا ہے یہ آپ کا سپام ہے سپامز کو مطلب یہ کہ رسیکٹ پروٹین جس طرف نظر آیا ٹھیک ہے وہ اسی طرف کیا کرنا سٹارٹ کر دے گا اسی طرح سے آگے موو کرنا سٹارٹ کر دے گا وہ کیس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوگا اس ایک کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو سپرم ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ کس طرح سے وہ اس ایک کے ساتھ فارڈیلائز ہوتا ہے مطلب ان دونوں کے درمیان میں جو ری ایکشن ہوتا ہے ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے